کرونا کرفیو کی آفدی میں ہمیرپور جلا میں کرشی گتیوی دیاں سامانے روپ سے چل رہی ہیں کرشی بیبھا کے انصار جلا میں خریف دوہزار اکیس موسم میں اگائی جانے والے بیبین فصلوں کے بیج جیسے مکی دھان چارے والی فصلیں جیسے چریوہ بازرہ تتھا بیبین دالوں ایبن سبجیوں کے بیج کسانوں کی بیجائی حیط سمیہ پر اپلبد کروائے جا رہے ہیں اپنی دیشک کرشی ڈاکٹر جیت سنگھ تھاکو نے بتایا کہ کسانوں کے لیے کرشی بکرے کے اندروں میں سبی برکار کے بیج انودان پر اپلبد کروا دیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمیرپور جلا میں سال دوہزار اکیس بائیس میں مکی کی بیجائی لگ بھگ تیس ہزار ایک سو ستاون ہیکٹر دھان کی بیجائی سولہ سو چھاسی ہیکٹر سبجی اٹھائیسو انیس تتھا دلہن اور تلہن کی بیجائی تین سو ستاون ہیکٹر بھومی میں کرنے کا لکش رکھا گیا ہے بیبھاگ نے جلا میں چارے والی فصلیں جیسے چریک کا دوہزار آٹھ سو چووالیس کوانٹل تتھا باجرے کا ایک ہزار ایک سو تیس کوانٹل بیج سمیں پر ہی کسانوں کو انودان پر دیا جا رہا ہے دھان کی انت قسم کا گیارہ کوانٹل بیج بیبھاگ دوارہ کرشی بکرے کے اندروں میں کسانوں کے لیے اپلد کروا دیا گیا ہے بیبھاگ دوارہ جلا ہمیرپور میں اب تک اٹھارہ سو بانوے کوانٹل مکی کی بیبھین انت قسموں کا بیج اپلد بھی کروایا جا چکا ہے جان تک جلا ہمیرپور کا پرسند ہے تو خریف دوہزار اکیس بائیس میں یہ انمان لگایا جا رہا ہے مکی کے انترگت لگ بھگ تیس آزار ایک سو ستونجہ ہیکٹیر دھان کے انترگت ستارہ سو ایکی ہیکٹیر سبجیوں کے انترگت سوڑہ سو چھاسی ہیکٹیر اور چارہ والی فصلوں کے انترگت ٹھائی سو انی ہیکٹیر کسیتر ایوام انیے فصلیں جیسے دلہنی یا تلہنی اس کے انترگت وہ تین سو ستانو ہیکٹیر کسیتر میں جو ہے وہ جوت کیے جانے کا انمان ہے جہاں تک ابھی تک میں بات کروں کہ ہم کیا کیا بہترین کسانوں کو اس بارے میں کر چکے ہیں تو ابھی تک جو ہے وہ چائے مکی کی سنگل لائن کروس ہیں یا ڈبل لائن کروس ہیں اس کے جو ہے ہم لگ بھگ تھارہ سو بانوے کنٹل جہاں تک چارہ والی فصلوں کا تعلق ہے اس میں چیری کا ٹھائی سو چوتوالی کنٹل باجرہ کی بات کریں تو گیارہ سو تیس کنٹل دھان کی بات کریں تو دھان ہائی ورڈ جو کہ یہ ایک اچھی قسم ہے جس کی کافی پیدا بار راتی ہے اس کا گیارہ کنٹل جو بیز ہے ہم اپنے جو بیواغ کے کرسی بکرائی کے اندر ہیں اور ساتھی ساتھ جن بھی سہکاری سمیتیوں نے جو ہے بیواغ سے لائسنس بیز کی کھید پھروکت کے لیے لے رکھا ہے ان کے مادین سے جلہ حامیرپور میں یہ پہنچایا جا چکا ہے اپنی دیشک کرشی ڈاکٹر جیل سنگھ تھاکر نے بتایا کہ بیبھاگ نے بیجائی کے سیزن کو دیکھتے ہوئے سبھی بلوکوں میں پریابت ماترہ میں بیج اپلد کروا دی ہیں انہوں نے بتایا کہ پردیش سرکار نے مکی کے بیج پر چالیس روپے پرتی کلو بازرہ پر چوالیس روپے پرتی کلو اور چری پر اٹھائیس روپے پچاس پیسے پرتی کلو کے حساب سے انودان دیا جا رہا ہے تھاکو نے بتایا کہ کرونا کرفیو میں یہ سنسچت کیا جا رہا ہے کہ فصلوں کی بیجائے جلا میں بیبھین کرشی بکرے کے اندر سبھی بلوکوں میں بنائے گئے کرشی سٹور ایوم جلا کے سبھی لائسنس دھارک سوسائٹیوں کے مادیم سے آدھیک سے آدھیک کرشی بکرے کے اندروں تک پہنچائیں تاکہ کوویڈ نائنٹین کی سنکرمنٹ سے بچاوئے تو کسی بھی اسطان پر آدھیک بھیڑ اکٹھی نہ ہو ایسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مکی میں دو طرح کے بیز ہیں جیسے ایک سنگل لائن کروس ہے اور ایک ڈبل لائن ہائی ویڈ کروس ہے پر ان دونوں طرح کی مکیوں میں جو ابو چاڑھے رپے پرتی کلو گرام کے حساب سے جو اندام دیا جا رہا ہے میں بات کروں باجرہ کی تو اس میں چوتاری رپے پرتی کلو کے حساب سے اور اگر میں چری کی بات کروں تو ساڑھے ٹھائی رپے پرتی کلو کے حساب سے جو ابو کسانوں کو اندام دیا جا رہا ہے موسیقی